ہیلو گائز میں ہوں مسٹر بجاج اور آج میں شارخ خان اور انشکہ شرما کی نئی مووی جب ہیری میٹ سیجل کا ریویو کروں گا مووی کے شروعات میں باون سالہ نوجوان کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ٹور گائیڈ کے فرائز انجام دے رہے ہوتے ہیں اور اپنے ڈیڈ جوکز کے ساتھ کافلے والوں کو ایمسٹرڈین کے گلی کوچے دکھا رہے ہوتے ہیں پھر وہ اپنی گاڑی میں بلکل شارخ خان کی طرح بانے بیٹھے ہوتے ہیں کہ سیجل جو کہ چپک کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں کہتی ہیں کہ ٹور پہ ان کی انگھوٹی کھو گئی جس پہ شارخ بلکل اے اے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نوٹ مائی پرابلم لیکن وہ اپنے عجیب سے گجو ایکسنٹ میں کہتی ہیں کہ میرے کو تو رنگ چاہیے میرے کو تو رنگ چاہیے میرے کو تو رنگ چاہیے اور پھر انشکہ کہتی ہیں کہ آج سے سمجھو میں تمہاری گل فرینڈ ہوں اور شارخ پھر اے اے کرتے ہوئے کلپ جاتے ہیں اور ان کا پیچھا کرتے کرتے ہوئے انشکہ بھی کلپ پہنچ جاتی ہیں کلپ میں ایک سستا گورا پھر انہیں گندی لائنے کراتا ہے اور تھوڑا ٹھچی ہونے کی کوشش کرتا ہے جس پہ ایس آر کے بلکل شارخ خان کی طرح انہیں بچا کے ایک چرسی سپورٹ لے جاتے ہیں جہاں دونوں سوتے الگ الگ ہیں لیکن اٹھتے ساتھ ساتھ ہیں اور پھر دونوں بلکل انڈین مووی کی طرح گانا گانا شنو کر دیتے ہیں اور رادہ رادہ کرتے ہوئے مین روڈ پہ ناچنا شنو کر دیتے ہیں اور پھر ڈائریکٹرز کہتے ہیں کہ یار سٹوری گئی بھار میں ایک اور گانا لگاؤ اور اسی بات پہ بلکل انڈین موویز کی طرح ایک اور گانا آ جاتا ہے جو کہ فل تارم تاری اور آدھی پونی نیک کسز کے ساتھ ختم ہوتا ہے اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے باون سالہ نوجوان کو سیجل سے فل الٹرا پیار ہو جاتا ہے اور پھر دونوں فل پیار محبت والی وائز میں یورپ کے گلی کوچوں میں انگوٹی ڈوننے لگتے ہیں اور پھر ہیری ہیری سیجل کے بعد بعد پہ دو سینٹی میٹر کے فاصلے پر آتے ہیں مگر کرتے کچھ خاص نہیں یہی اگر جیمی اور سرسی ہوتے تو پتہ نہیں ان کی اب تک ایک سو بیس بچوں کی فوج ہوتی خیر اور پھر ڈائریکٹر سوچتے ہیں کہ یار کیا کریں کیا کریں اور وہ کہتے ہیں چھوڑے یار گانا ہی لگا تو اسی بات پہ ایک اور گانا آ جاتا ہے اور پھر کچھ ڈراما ایڈ کرنے کے لیے ان دونوں کو سستے دیسی چور کڈنیپ کر لیتے ہیں جہاں انوشکہ شارک کو بچانے کے لیے اپنا ہینڈ بیکٹر ٹولتی ہیں اور ان کو اپنی انگوٹی مل جاتی ہے جی ہاں وہی انگوٹی جس کے لیے وہ پورا یورپ گھوم چکی ہوتی ہیں انگوٹی مل جائے اور گانا نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو اسی بات پہ ایک اور گانا آ جاتا ہے اس دفعہ تھوڑا سیڈ والا گانا اور پھر ان دونوں کا ایک ایسا ویسا سین ہانے والا ہوتا ہے جس میں شارک جو کہ نواز شریف سے بھی زیادہ شریف ہیں وہ سین کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور پھر شارک اپنے دوست کی شادی میں سیجل کو لے کے جاتے ہیں شادی ہو اور گانا نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اسی بات پہ ایک اور گانا آ جاتا ہے اور پھر ہیری سیجل کو ریالٹی چیک کراتے ہیں کہ بہن دیکھو تمہاری دو چار دن میں شادی ہے اگر میرے ساتھ پروپر سین کرنا ہے تو بتاؤ ورنہ واپس اپنے بوئے کے پاس جاؤ جس پہ وہ واپس اپنے بوئے کے پاس چلی جاتی ہیں اور امیشہ کی طرح شارک شادی سے لڑکیاں بھگانے کی روایت کو قائم رکھتے ہیں اور سیجل کی شادی میں بنا بلائے مہمان کی طرح پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ تو سیجل کی شادی ہی نہیں اور میں نے غلط شادی کریش کر دی ہے پھر وہ شادی سے باہر آتے ہیں اور انہیں سیجل پارکنگ لوٹ میں مل جاتی ہیں جہاں وہ دونوں کویکلی آؤٹڈور کویکی کرتے ہیں اور اسی بات پہ ایک اور گانا سٹارٹ ہو جاتا ہے جو کہ بالکل ٹپیکل کھیت ٹریکٹر لف سین والا ہوتا ہے اور اسی طرح جب ہیری میٹس ایجل مووی کو 5.5 پوائنٹ کے ساتھ اختتام ہوتا ہے